ترک بھائیوں سی سی پیو لہور کی کرسی پر غلام محمود ڈوگر ہی براج امام رہیں گے سپریم کورٹ نے سی سی پیو لہور کا تبادلہ روک دیا عدالت نے تبادلہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ٹرانسفر کا آرڈر مفتل کر دیا فیصلے میں عدالت نے کہا کہ نگران حکومت پنجاب کی جانب سے تقرر اور تبادلے کا معاملہ پانچ رکنی لارجر بینچ کو بھیج رہے ہیں سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی چیف جسٹس لوہر ہائی کورٹ سے ملاقع عدالتوں کی سیکیورٹی سمیت دو طرفہ امور بارے تبادلہ خیال سپریم کورٹ کا نوے دنوں میں انتقابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر سمات سے انکار صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کہا کہ ہماری ایک درخواست عدالت عظمہ میں زیر سمات ہے درخواست کو سنا جائے جسٹس اجاز الہسن نے ریمارکس دیئے بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے یہ چیف جسٹس کی ثواب دید ہے کہ وہ کیس سمات کے لیے مقرر کریں یا نہ کریں سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کروانے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے جلد سمات کے لیے دوسری متفارق درخواست دائر کر دی گئی درخواست فیس پروری کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی صدا درخواست میں موقف اپنایا گیا انتخابات کے لیے نوے روز کا آئینی وقت تیزی سے گزر رہا ہے سپریم کورٹ کا بینچ پی انتخابات سے متعلق از خود نوٹس لینے کا کہہ چکا ہے پی ٹی آئی مصطافی ارکانے اسیملی کے صیفوں کی منظوری کے خلاف متفارق درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسیملی سمیت دیگر فیریکین کو نوٹس شاری کر دیا جواب طلب کر لیا گیا فواد چادری شاہ محمود پرویز خٹک سمیت دیگر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی میچ فکسنگ کی طرح موبینا طور پر کیس فکسنگ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں پرویز الہی کی آڈیو لیک معمولی بات نہیں نظام عدل پر سوال ہے تحقیقات کر کے اس کے پیچھے کرداروں کو بینکاپ کرنا چاہیے وفاقی وزیر ایسن اقبال کا مطالبہ کہتے ہیں تاریخ ساکب نصار کے فیصلوں پر نوحہ کرے گی امران نیازی سے مل کر ملک کے خلاف کھیل کھیلا گیا پنامہ کا ڈراما رچایا گیا نواز شریف کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی سابق ارکان پنجاب اسیملی سے ملاقع پارٹی کی تنظیم سازی اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے امور پر غور سوشل میڈیا اور یوتھ ونگز کو یونین کانسل کی سطح تک منظم کرنے کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوئی گوونر سندھ کامران ٹیسوری کی ایمکیو ایم کو پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کی تجویز ایمکیو ایم زمنی انتخابات سے متعلق دستبرداری کا اعلان رابطہ کمیٹی کے جلاس میں کرے گی متحدہ نے زمنی انتخابات میں حصہ نا لینے کی تجویز سے گوونر سندھ کو آگاہ کر دیا گوونر ہاؤس میں ایمکیو ایم وفد کی رات گئے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئے رہنما پیپلز پارٹی خرشید شاہ کو اعتصاب عدالت سے ریلیف اعتصاب عدالت نے خرشید شاہ کو بیرونے ملک جانے کی اجازت دے دی سید خرشید شاہ علاج کے لیے بیرونے ملک جائیں گے بلند پرواز کے بعد ڈالر کی واپسے انٹر بینک میں ڈالر دو روپے تیرہ پیسے سستہ کاروبار کے دوران دو سو چونسٹھ روپے اٹس پیسے سے کم ہو کر دو سو باسٹھ روپے پچیس پیسے کی سطح پر آ گیا تین فروری سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر چودہ روپے تینترس پیسے سستہ ہو چکا مہرین کے مطابق آئی ایم ایف سے پروگرام بحال ہونے کے بعد روپے کی قدر میں استحقام آئے گا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس عبان کو صحت کی میاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اصلاحات کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ سرکاری ہسپتالوں میں انسولین، ضروری عدویات اور ڈسپوزبل سامان کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا وزیراعلا نے انسولین اور دیگر ضروری عدویات کی قلت کے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان میں کامیاب آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں خودکوش جیکٹ پھٹنے سے دہشتگرد حلاق ہو گیا خودکوش بمبار سیکیورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملاوث اور افغانستان سے پاکستان آیا تھا میاں والی کالا باغ میں سی ٹی ڈی اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ایک دہشتگرد حلاق دو فرار ہو گئے راول پنڈی کی رہائشی کالونی میں تیندوے کے گھسنے کا واقعہ سہالہ پولس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات شامل گزشتہ روز پانچ افراد کو زخمی کرنے والے تیندوے کو محکمہ وائیڈ لائف نے تحویل میں لے لیا تھا زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں لوگوں نے نایاب چیتے کے دو بچوں کو مار ڈالا مقامی افراد کے مطابق چیتے نے ان کے بیس سے زائد بکریوں کو نقصان پہنچایا تھا سعودی عرب میں پاکستان کے صدارتی ایوارڈ یافتہ کاری سید صداقت علی کے عزاز میں اشائیہ تقریب میں کاری صداقت علی کی ایمان افروز آباز میں تلاوت قرآن پاک تلاوت سے شرکہ کے دلوں کو منور کیا اشائیہ سعودی عرب کی کاروباری شخصیت رفاقت علی چیمہ کی جانب سے دیا گیا پاکستانی بائیکرز کا کافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا بائیکرز کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری درود و سلام کی محفل ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں انتظامیہ نے پاکستانی بائیکرز کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحقہ تاریخی میوزیم کا دورہ بھی کروایا نشان حیدر حاصل کرنے والے پائلٹ آفیسر راشد منحاس کا 73 وان یوم پیدائش اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے شہید راشد منحاس کے فلائٹ انسٹرکٹر مطیر رحمان تیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتے تھے جانباز پائلٹ تیارے کو اغوا سے بچانے کی کوشش میں جام شہادت نوش کر کر نہتے فلسطینیوں کے خلاف مظالم پر اسرائیل کو مغرب کی آشربات حاصل مقبوضہ مغربی کنارے پر نئی یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے سے متعلق سلامتی کانسل کی مجاوزہ قراردات کو امریکہ نے مسترد کر دیا ترجمان امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ کے دوران کہا سلامتی کانسل کی قراردات دو ریاستی حل کے مذاکرات آگے بڑھانے کیلئے مددکار نہیں نئی بستیوں کی تعمیر کے خلاف عرب امرات کی قراردات آج سلامتی کانسل میں پیش کی جائے گی پی ایس اے لیٹ کے سنسنی خیز میچ آج ملتان سلطانز اور پشابر زلمی آمنے سامنے ہوں گے گزیشتہ روز اسلام آباد یونائٹیڈ نے کراچی کنگز کو شکست دے دی ایک سو چوہتر رنس کا حدف انیس وے اوور میں حاصل کر لیا پنجاب پولس نے لاہور اور رابلپنڈی میں پی ایس اے لیٹس کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات مانگ لی رابلپنڈی میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی ایک ایک کمپنی کا مطالبہ لاہور میں میچز کے لیے پاک فوج کی ایک رینجرز کی دو کمپنیاں اور ایس اے جی کمانڈوز بھی مانگ لیے گئے جیمنی کے شہر کولون میں روایتی سٹریٹ کارنیول کی دو سو بھی سال گرہ لوگوں کی پرجوش انداز میں شرکت کارنیول کرونا کے باعث دو سال کے وقفے کے بعد ہوا اور جان ویک اب کس کے در پہ ہوں گے اب ہوگی گولیوں کی تردہہت اور خوب بہچار ایکشن سے بھرپور ہالی ورڈ فلم جان ویک فور کا نیا ٹویلر جاری کر دیا گیا فلم چوبس مارچ کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی